ایسا لگتا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے دنیا کرکٹ پر اپنا گلبہ پانے کے بعد اب اپنے ہی قوانین لاغو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب مزید ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور آئی پیل دوہزار چوبیس میں کئی ایسے قوانین لاغو ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کرکٹ میں نہ تھے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو بھی سیگنری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب جس طرح کے بی سی سی آئی کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً کسی حد تک تشویشناک ہیں آئی پیل کے وجود میں آ جانے کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ نے آنے والی دولت کو جس طرح استعمال کیا اور جس طرح دنیا کرکٹ پر اپنا گلبہ پایا یقیناً ایزے بھارتی اگر دیکھا جائے بھارتی شائکین کے طور پر تو یہ ایک حیران کن اور ان کے لیے قابل مصرد چیز تھی لیکن اگر عام شائکین جو کہ عالمی شائکین کرکٹ ہیں ان کے لیازے یہ چیزیں قابل اعتراض ہو سکتی ہیں برحال بھارتی بورڈ نے آئی پیل سے آنے والی دولت کا جس طرح استعمال کیا ہے جس طرح اپنا گلبہ پایا ہے اس کی تعریف تو بنتی ہے چاہے دنیا باقی جو سوچے جو کرے اصل چیز یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے ملک کے وفات کے اعتبار سے بہترین کام کیا ہے گو کے عام شائکین کرکٹ کے طور پر آئی سی سی کا بی سی سی ای سے پیچھے رہ جانا انتہائی مایوس کن اور ناقابل قبول انصر ہو سکتا ہے لیکن کیا کریں جب کرکٹ کی بقا کے زابن بڑے بڑے کرکٹ بورڈ بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیں اور کمپرومائزڈ ہو جائیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے انگلینڈ اور کرکٹ اسٹریلیا کے مضبوط بورڈ کا بھی بھارتی بورڈ کی دولت کے آگے کمزور پڑ جانے کے بعد اب آئی سی سی بھی پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ویسے آئی سی سی ہے کیا بھلا جس انداز میں اور جتنی تعداد میں بھارتی افیشلز آئی سی سی میں موجود ہیں اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ در حقیقت آئی سی سی اب بی سی سی اے کی ایک زیلی شاخ یا زیلی کانسل بن چکی ہے آئی سی سی کی کمائی کا بڑا حصہ ہو آئی سی سی ایونٹس کی میزبانی ہو ایشین کرکٹ کانسل کے معاملات ہوں اب سب کچھ بھارتی کرکٹ بورڈ کے تابع ہو چکے ہیں دنیا کرکٹ پر اپنا گلبہ پوری طرح حاصل کر لینے کے بعد بھی بی سی سی آئی اب نہیں رک رہا جو اب اپنی الگ کرکٹ وجود میں لارہا ہے جس نے گذشتہ سال سے ورلڈ کپ کے بعد سب سے زیادہ دیکھ کے جانے والے کرکٹ ٹورنمنٹ آئی پیل کو اپنے ہی کرکٹ قوانین کے تحت کھیلنا شروع کر دیا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس سال قوانین میں مزید تبدیلیاں کی ہیں گذشتہ سال کرکٹ قوانین میں چھیڑ خانی کرتے ہوئے آئی پیل میں اپنے قوانین لانے کے بعد آئی سی سی اور دیگر ٹاپ مالک ہموش رہے تو اب بی سی سی آئی نے ایک قدم اور آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مزید قوانین تبدیل کر دی ہیں اور ایک طرح سے آئی سی سی کے قوانین کو پوری طرح سے فالو کرنے سے انکار کر دیا ہے اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب بھارتی کرکٹ بورڈ اپنی مرضی کے قوانین کے تحت کرکٹ کھیل رہا ہوگا جبکہ دیگر ممالک آئی سی سی کے قوانین کے تحت ڈی آر ایس تو آپ کو یاد ہی ہوگا جب آئی سی سی نے پوری دنیا کرکٹ کے لیے ڈی آر ایس کا قانون لاغو کیا تھا تو بی سی سی آئی نے ٹیکنیکل چیزوں کا بہانہ بنا کر یا ان کا جواز بنا کر ڈی آر ایس کو اپنی بہامی سویز میں لاغو کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور پھر یہ ٹسل کافی عرصہ چلتی رہی اور اب یہی کچھ آگے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں کھیلی جانے والی تمام ٹی ٹو انڈے لیکس آئی سی سی سے نہ صرف منظور شدہ ہوتی ہیں بلکہ ان کے تمام قوانین کو من ون فالو بھی کرتی ہیں لیکن اب آئی پیل دیرے دیرے اپنے الگ قوانین بناتی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھارتی بورڈ کو اپنے ہی آئی پیل قوانین کے تحت انٹرنیشنل کرکٹ سریز کھیلنے کا من چاہے اور اگر ایسا ہو گیا تو برحال یہ کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا گو کے آئی پیل کے نئے قوانین ایسے نہیں ہیں کہ ان پر تنقید کی جائے جو واضح طور پر ایسے قوانین بنا گئے ہیں جو کھیل کو مزید شفاو بناتے ہیں لیکن اصل مسئلہ قوانین کے نویت کا نہیں ہے آئی سی سی سے اپنے الگ قوانین بنانے کا ہے جو ایک طرح سے بی سی سی کے آئی سی کے متوازی بارڈی کے طور پر آنے کا پہلا قدم بھی ہو سکتا ہے برحال اس بیعث کو ختم کرتے ہیں اب آتے ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس کی طرف جس میں نئے قوانین لاغ ہو رہے ہیں جن میں پہلا قانون ہے بانسر جس میں عمومن انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس میں اوور میں آپ ایک بانسر کر سکتے ہیں جبکہ ونڈے میں اور ٹیسٹ فارمیٹ میں اوور میں دو بانسرز الاؤں ہیں لیکن آئی پیل دوہزار چوبیس میں اب دو بانسرز الاؤں ہوں گے اور جیسا کہ بھارتی بورڈ نے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن میں اس سال یہ طریقہ کار اپنایا اور اس قانون کو ٹرائی کیا اب وہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں بھی لاغو ہوگا تو ایک طرح سے یہ پہلا قانون ہوگا جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے مصادم ہوگا اور اس کے علاوہ جو اسٹم ہوتے ہیں وہ قانون بھی چینج کیا جا رہا ہے بلکہ چینج ہو چکا ہے آئی پیل دوہزار چوبیس کے لیے کہ جب وکیٹ کیپر اسٹم کرے گا تو اس سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کیپر نے گینج صحیح طریقے سے ہاتھ میں تھامی بھی تھی یا نہیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوں کر کے سیدھا مار دیتے ہیں گینج کو پکڑتے نہیں ہیں سیدھا اسٹم کر دیتے ہیں تو اس عورتحال میں امپیر ناٹ آوڈ قرار دے سکتا ہے ویسے اس سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا گیا تھا اس حوالے سے بی سی سی ای کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ چیکنگ کی جا رہی ہو کہ وکیٹ کیپر نے صحیح طریقے سے کہا یہ تھام بھی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس دوران یہ بھی پتا چل جائے کہ گینج بیٹ کو لگ کر تو نہیں آئی تو اس طرح سے اگر کوئی کھلاری آؤٹ ہو جاتا ہے یا ناٹ آؤٹ رہتا ہے تو ایک طرح سے یہ فیر فیصلہ ہو جائے گا گو کہ اس حوالے سے یہ اقدامات اچھے ہیں اگر بی سی سی ای واقعی کھیل کو اتنا شفاف رکھنا چاہتا ہے تو لگے ہاتھوں ٹاس کا جو قانون ہے اس کو بھی چینگ کر دیتے جہاں پر آئی سی سی کے بڑے ایونٹس میں عام طور پر جو اہم موقع ہوتے ہیں ان میں بھارتی کپتان ہی ہمیشہ ٹاس جیتے ہیں اور اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں کپتان سکہ دیکھنے نہیں آتے کہ اصل میں کون سا روح اوپر ہے صرف میچ ریفری جا کر اعلان کرتا ہے کہ آپ ٹاس جیت گئے اس کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو کیمرہ اوپر آنا چاہیے اور دونوں کپتانوں کو جا کر دیکھنا چاہیے صرف میچ ریفری کے اوپر نہیں رہنا چاہیے لیکن اس حوالے سے بی سی سی آئی نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے جو کہ سب سے زیادہ ضروری تھی اور اس کے علاوہ اہم چیز یہ ہے کہ ایک اور قانون ریفریل کا ہے نہ صرف عام کرکٹ میچس کی طرح دو ریفریلز ہوں گے ہر ٹیم کے پاس البتہ وائٹ اور نو بال کے لیے بھی ریویو لیا جا سکے گا جو کہ آئی سی سی کے میچس میں یا آئی سی سی کے قوانین میں فیلال نہیں ہے ایک طرح سے یہ قانون بھی الگ ہے اور اس کے علاوہ آئی سی سی نے ایک نیا قانون لاغو کیا ہے سٹاپ وائچ یعنی ایک جب آور ختم ہوتا ہے کہ ایک منٹ سے پہلے پہلے دوسرا آور لازمی ہے شروع کرنا اور جب ایک آور ختم ہوگا تو امپیر اپنی سٹاپ وائچ کو سٹاپ کر دے گا اور دیکھے گا کہ اگلا آور ایک منٹ سے پہلے شروع ہوا ہے یا نہیں لیکن بھارتی بورٹ نے یہ قانون لاغو کرنے سے یا اس کو ایک طرح سے ماننے سے انکار کرتے ہوئے آئی پیل میں سٹاپ وائچ کا قانون نہیں آنے دیا تو یہ صورتحال ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے آئی سی سی یا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے متوازی کرکٹ بنائی جا رہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں بڑی تباہی کا یا بڑے تصادم کا پیش کھیمہ ثابت ہو سکتی ہے جسا کہ ماضی میں کئی ایسی سریز ہیں کیری پیکر سریز ہو گئی یا پھر آئی سی ایل ہو گئی اس طرح کی وہ سریز جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے متوازی تھی یا اسے متوازی تھی ان کے اوپر پابندی لگانا پڑی ہو سکتا ہے کہ کل کو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور جس طرح بیسی سی ای تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو آگلے چند دیر سال جو ہیں وہ بہت اہم ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا وارے سے کوئی بڑا تصادم بھی سامنے آ جائے